بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیشن کی سرباہی قبول کرنے سے کمیشن بنانے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک میں گوڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے حکومتی خد بھی نامکمل ہے اور ٹی او آرز کے حوالے سے اس میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی اور اس کا جواب اب تیار کرنے کے لیے حکومتی مشینری بھی سرگرم ہو گئی ہے سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے کانون مائرین کے ساتھ اور ترکیہ جارہا ہے کہ اب جوابی خد لکھا جائے تو اس میں کیا لکھا جائے اور حکومت کو جو جواب دیا گیا ہے اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بتائیں کہ کن کن کا احتساب کیا جانا ہے ان کے نام بھی دیا جائے اور ٹی او آرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد مکمل ہونے چاہیے دوس جانے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے خوشی شاہ صاحب نے انہوں نے ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا کہ نوازشی صاحب آج پارلیمنٹ میں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے بلکل اسی طرح سے جب عمران خان نے دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ عمران خان کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آئے پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں ہم جمہوری لوگ ہیں لیکن آج وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا وزیراعظم کو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آسان سے سوالات ہم نے پوچھے ہیں ان کا جواب دیں اور قوم کے سامنے جواب دیں اور براہراس نشر کیا جانا چاہیے پارلیمنٹ کا یہ اجلاس انہوں نے کہا کہ میں یقین دھیانی کراتا ہوں کہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی وزیراعظم کی شان میں پ گو لغاری گو گو زرداری گو گو مشرف گو اور گو گو کے نعرے لگتے رہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم گو نماز گو کا نعرہ پارلیمنٹ میں نہیں لگائیں گے پارلیمنٹ کی حوالے سے پیر کو ہی اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا احتزاز احسن صاحب کی رہائش گاہ پر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کو مشورہ دیا ہے اپوزیشن نے کہ وہ پیر سے پہلے پہلے سپریم کورٹ پاکستان کو جوابی خط بھی لگ دے یہ اون سپریم کورٹ کے جوابی خط کے بعد اسی پر بات ہوگی آج کے اس خصوصی نشیرس پر ہمارے ساتھ موزش شخصیات تشریف فرمایہ ان کا آپ سے تعریف کرائے دیتا ہوں سپریم کورٹ بار کے سابق صد لاہور ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان اور نامور وقیل ہمارے ساتھ تشریف فرمایہ ساتھ اسلام علیکم آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کے برابر میں تشریف فرمایہ گروپ ایگزیکٹیو ہیں گروپ ایگزیکٹیو ایڈیٹر روزنامہ دنیا سلمان غنی صاحب سلمان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ابھی گفتگو کا غاز کرنا چاہیں گے کچھ چونکہ قانونی نکات ہیں تو شفقت صاحب سے رائے لینے چاہوں گا کہ ایک نشست میں آپ نے فرمایا تھا کہ چیف جسس صاحب انکار کر دیں گے کمیشن کے والے سے اور آج ہم نے اسی وجہ سے آپ کو زحمت دی ہے کہ وہ آپ کی بات درست ثابت ہوئی ہے سی جے نے انکار کر دیا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آئندہ انہ والے دنوں میں کیا قانونی پہچیدگیاں ہیں کس کس طرح سے قانون سازی کی جائے گی دیکھیں جی آپ کو یاد ہوگا اس دن جب پروگرام چل رہا تھا تو ابھی وہ جو تھا ٹی آر او کا ایک آیا ہی تھا پرچہ آپ کے سامنے وہ یوز ٹو ڈسکس تو اس میں بھی میں نے اس وقت ارس کی تھی یہ اتنا مبہم ہے اتنا غیر یقینی کے حوالے سے ہے اتنی کلیریٹی نہیں ہے اس میں تو اس پہ کوئی بھی زائی شور بندہ اس پہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا اور آج جو انہوں نے واپس بھیجا ہے تو تو آپ دیکھیں انہوں میں سپیسیفیک ہے آپ اس کو سپیسیفیک کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں دوسری ایک اور بات بڑی صاف ہے کہ جب اپوزیشن ٹوٹل اکٹھی ہو کے انہوں نے اپنے ٹی آر کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے دوسرے ان کے ہیں گورنمنٹ کے ہیں تو ان دو کنفلیکٹنگ سوچ جو ہے پلٹیکل اپوزیشن اور گورنمنٹ کی اس کے درمیان سپریم کورٹ کیسے پارٹی بنے گی اور ٹھیک ہے یہ اس کو جو آپ چاہتے ہو کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرنا اس کو ویریفی کرنا اس کے حالات دیکھنا اس کی چیزیں دیکھنا اس کے لیے شاید سپریم کورٹ لے لے گی لیکن جب تک پلٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو گورنمنٹ ہے ایک پیچ پہ نہیں ہوگئے کارونسازی کس قسم کی اب ہونی چاہیے دیکھیں اس میں آپ یاد ہوگا کہ جب یہ کمیشن بنا تھا جس وقت جو الیکشن کمیشن کے حالے سے اس وقت بھی انہوں نے آرڈیننس لائے تھے اور اس کے لیے پیرامیٹر فکس کیا تھے اس کے لیے بھی پیرامیٹر فکس کرنے پڑیں گے اور اس کی نیچر کیا ہوگی کہ ساتھ تک اس کو جایا جا سکتا ہے کون کون سے لوگ اس کے دائرہ میں آئیں گے اور وہ کتنے پیریڈ کے اندر اس سے فائنلائز کیا جائے گا یہ ساری چیزیں جب تک فائنلائز نہیں ہوں گی سپیسیفی نہیں ہوں گے اس پہ ایک طریقے سے لیکن سے بات نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اچھاپ سلمان غیر صاحب اپوزیشن اسے اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سپریم قدر پاکستان کے اس فیصلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتشاہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی کامیابی ہے یا نہیں ہے لیکن حکومت بڑی ایمبرسنگ پوزیشن سے دو چار ہوئی ہے اور یہ ایشو جب صاحب نے آیا تھا تو یہ ایشو صرف نواز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کے بیٹوں تک محدود نہیں تھا اڑھائی سو لوگ اس میں تھے چار سو اور شامل ہو گئے یہ پورے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس میں انواز تھے تو اس پہ کنسنسز ہونا چاہیے تھا اور خود میں پرائیم میسٹر صاحب کو کوٹ کروں گا وہ تو خود کہتے رہے اسی پارلیمنٹ کے اندر کہ بڑے ایشوز پہ ہم پلٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن اپنے ٹیو آرز میں جذبازی کھونوں نے مزار رکھ کیا کہہ رہا ہوں کہ اصل میں دیکھیں انہیں یہ ظہور دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹیو آرز بنائے کس نے مشاورت میں کون سے لوگ شامل تھے میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ حکومت کو میرے سنگ پوزیشن سے دو چار ہونا پڑا ہے اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی شفقت چوان صاحب نے کہا تھا سات مائی کو روز نامہ دنیا کے فرنٹ پیج پہ میرا ترجیہ چھپا ہوا ہے کہ چیف جسٹر صاحب یہ بوجھ کیوں اٹھائیں سیاسی محاذ گرمتہ اور اس حق تک گرمتہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوئے عمران خان صاحب نے تین دن پہلے ایک انٹروو میں کہا تھا کہ اگر ان ٹیو آرز پہ کمیشن بنتا ہے تو میں نہیں مانوں گا میں سمجھتا ہوں یہ کنسنسیس پہلے ہونا چاہیے تھا یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے سپریم کورٹ بار کے صدر نے مشورہ بھی دیا تھا اس حوالے سے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میاں صاحب انڈر سکسٹین کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں نا انہیں مریزنگ پزیشن کے سابنے کرنا پڑے گا انڈر سکسٹین کے ساتھ جی یہ جو لوگ کبھی حکومتیں بھی بازرائی میں اضافہ کرتی ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے آپ کا شرح تلال چودری صاحب کی طرف ہے آپ کے ناظرین کو پتا ہے کہ کونسی انڈر سکسٹین ہے کون لوگ ان کو اینڈل کر رہا ہے کیا مسلم لیگ کے اندر منجے ہوئے لوگ موجود نہیں ہیں کیا سنجیدہ لوگ موجود نہیں ہیں مشورہ کون دے رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہ جائے جمعہ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا بڑے بسوک سے کہا گیا تھا لیکن وزیراعظم آنے والے باتے گینٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اب یہ عدالتی ماز چھوڑیں اب سیاسی ماز گرم ہوا ہے اور اب آپ کو اپوزیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے اور خرشید شاہ صاحب نے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرس کی ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی سنسیبل آدمی ہیں اس لیے پھر راستہ بتایا ہے یہ راستے جو حکومتیں بتاتی ہیں اپوزیشن لیڈر بتا رہے ہیں کہ جناب آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں ٹیو آز بناتے ہیں اور پرائیم میسٹر کے ساتھ کوئی وہاں پر ایک غیر سیاسی ترجمہ ملے ہوگا ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہماری پرائیم میسٹر پاکستان سے ایک بات شام صاحب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ ساری حکومتیں ہیں پاکستان کی کہ خرشید شاہ صاحب کراچی کے اندر بیٹھ کے پیس کانفرس کر رہے ہیں تو وہاں پر پیوز پارٹی کی حکومت ہے عمران خان صاحب بھی اس سسٹم کو برا کہہ رہے ہیں تو پرختون خواہ بھی ان کی حکومت ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ حکومت گر جائے وہ اصل میں میں پرائیم میسٹر صاحب نے چونکہ یکترفہ طور پر ٹیو آرز آئے ہیں یہ معاملہ پر رکھنے والا نہیں ہے کرپشن پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جب لوگ حکومتوں کے اندر بھی موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں اور پاکستان جو ہے کرپشن بدمنی لاقانونیت اس کی آگ میں جل رہا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کو لائن ڈراؤ کرنی پڑے گی شفقت صاحب لائن ڈراؤ کرنی پڑے گی ٹیو آرز کے حوالے سے جو بحث کا آغاز ہوا ہے سلمان صاحب نے فرمایا کہ اب حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے جب ٹیو آرز مشترکہ طور پر بنیں گے تو ہی سی جے بھی ایکسپٹ کریں گے اس کمیشن کی سرباہی کے حوالے سے تو آپ بتائے گا کہ پارلیمنٹ منظوری دے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مشترکہ اجلاس پر منظوری دیں یا سینٹ منظوری دیں کس طرح سے کانونی جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے تیع ہونے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اس سینگل سے صحیح سلمان گانی صاحب نے کہا کہ اب جو ٹیو آرز کا واپس جانا لیٹرز کا واپس جانا اب حکومت اس میں فکس ہوئی ہے اور وہ ایک چیز کو جو ان کے ساتھ ادھگیز لوگ تھے جو آپ ڈیلی دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ٹھیک کہ ہم نے ایک بال پھینک دی ہے اس پر کھیل رہے ہیں یہ ٹائم کلنگ ایشو تھا اس طرح آپ ٹائم کلنگ نہیں چلے گا اب جو آپ کی اپوزیشن متحد ہو کر آپ کے اگیسٹ بیٹھ کر چونکہ آپ دیکھیں ایک اور چیز دیکھیں یہ جو سبجیکٹ تھا یہ کرپشن کا سبجیکٹ تھا اس پر کوئی بھی پلٹیکل پارٹی اس پر کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے اور اسی لیے ہر پارٹی کھیل بھی رہی ہے جیسے یہ خرشید شاہ صاحب ہیں انہوں نے پریس کامفس بھی کی گرمیٹ کو مشبہ دیا اور خود کھیل بھی رہے ہیں یہ پروپرلی اس کو بال کو کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہے جائیں اس دور میں سب اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اس دور میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے کہ کرپشن الٹی میلی جو حکومت میں ہے اس کو کرپشن ایلیمنیٹ کرے گی آپ دیکھو پچھلا کے اور اس طرح ہے اب یہ نول کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا پرائم نیسٹر اور ان کے بچوں کے حوالے سے کیا پوری پلٹیکل پارٹی آپ قربان کرنا چاہ رہے ہو آپ اس کو ادر ویس بھی ڈیل کیا جا سکتے ہیں اچھا سر کوششن یہ ہے آپ سے اب رہی بات آج ہے لیگل سائٹ پہ تو جب تک یہ ٹی او آرز کنسنسس سے نہیں بنتے انہوں نے کرنا کیا ہے کہ جب اپوزیشن پارٹی اور گورنمنٹ میل کر اس کو ایک کنسنسس بلڈ اپ کر لیں گے تو اس کے لئے تو آپ کو بقاعدہ آڈیجنس لے آئیں یا سمبلی سے پاس کروالے ایک اٹکین ایزیلی آجا آفشور کمپنیز کے حوالے سے جو ساتھ سوالات اپوزیشن نے تیار کی ہیں آپ چونکہ ٹیکس معاملات بھی دیکھتے ہیں اور لیگلی اس پر بڑی گہلی نگاہ رکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفشور کمپنیز بنانا ناجائز نہیں ہے اور یہ جائز طریقے سے بنائے گی آئی سی آئی جے کی جو دوسری لیگ سنئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات ایسے نہیں کہ انہیں ناجائز قرار دے دیا جائے تو اس حوالے سے کچھ دینمائی فرمائی ہے میں آپ کو ایک عرض کروں ہماری بدبختی ہے کہ ہم جو بھی شعور کسی کا معاملہ ہوتا ہے ہم اتنا اس کو شعور مچاتے ہیں اچنا شعور مچاتے ہیں لگتا ہے میں ہی سچا ہوں باقی سارے جھوٹے ہیں حقیقت میں سب سے پہلے سبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو باہر پیسے گئے ہیں وہ دیکھنا ہی ہوتا ہے اس پیسے کی نیچر کیا ہے ایدر میں نے اس پر ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا وہ کس ذرائع سے میرا پیسہ تھا اس کو ایکسپلین کرنا لازم ہے پہلی بات دوسری یہ ہے کہ میرے قانون جو ملکی قوانین ہیں ان کے تحت میں باہر پیسہ بھیج سکتا ہوں ورنہ نہیں بھیج سکتا آج آپ import export کرتے ہو تو through bank پہ ہیتے ہو یا آپ کے پاس یہ ہونڈی کا system جو ہے ایک parallel system چاہ رہا ہے although it's negative لیکن آپ کا system ultimately legal banking transaction transfer جب تک نہیں ہے it is never legal money آپ وہ پیسہ قانونی نہیں ہے آپ simply اچھا جی میری اتنی factory تھی میری اتنی ملیں تھی میرا اتنا پیسہ تھا یہ جتنا مرضی کہہ لو اس کی legal justification نہیں ہو سکے گی نہ کوئی کر سکتا ہے پھر اگلی بات اس میں آکون سکتے ہیں FIA کا ہے custom کا یہ ہے income tax کا یہ ہے آپ کے پانچ چھے ادارے نیب کا یہ ہے یہ جتنے ادارے ہیں ان کی domain بنتی ہے they can investigate اور ان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم دیکھیں کوئی بھی بندہ کسی status پہ بھی ہے اس کا کوئی level ہے تو یہ ادارے جب انویسٹی کریں ایک within 24 آر سب کچھ investigate کر کے رکھ سکتے ہیں یہ نیب کو بھی کام کرنا چاہیے دیکھیں دو ایک چیزی آپ کے ملک کے اندر سے پیسہ باہر کیا ہے FIA کرسکتی FIA ہے آپ کی نیب ہے یہ سارے بھی یک وقت اپنا اپنا دو میں آپ کو ایک اور حفظ کروں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو نیب ان اداروں کو بھی کہہ سکتی ہے آپ نے کیوں نہیں investigate کیا نیب کے بعد یہ اختیارات ہیں چونکہ یہ ادارے پابند ہیں ملکی قوانین کے تحت اس کو investigate کرنے کے اگر وہ اس کو وائلٹ کرتے ہیں تو وہ کسی کو benefit دے رہے ہیں اور یہ benefit دینا بھی نیب کے اختیارات میں آتا ہے تو یہ بہت easy لی ہو سکتا ہے ہم چونکہ اسے سب آنکھیں اب میں ایک اور ارس کروں کہ ہماری جتنی political parties ہیں سب میں کہیں دو دو چاچا لوگ ہیں کہیں نہ کہیں لوگ ہیں بلکہ سے ہروں لوگ بچنے کی کوشش ساڑھے چھے سو کے قریب اور اس سے زائد بھی نام ہے اور ابھی مزید بھی آنا باقی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ judicial commission جیسا سی جے صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت time consuming ہوگا judicial commission کی بات آئی پھر وہ فائے کی بات کرتے رہے آپ وہ نیب کی بات کر رہے ہیں تو نیب کیوں خاموش ہے نیب کو بھی تو حرکت میں آنا چاہیے اعتشام صاحب ابھی شرکر صاحب نے بھی یہی بات کی اور نیب اور فائے کی بات کی کہ وہ کیوں نہیں کر رہے وہ ہے نا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں ابھی بھی یہ اتار کا لونڈہ ہی بنا ہوئے آپ دیکھیں نا کہ اسی نیب کو یہ نیب پنجاب میں کیوں مترک نہیں ہوئی تھی جب بھاولپور میں پرائم میسٹر صاحب پڑ گئے نیب کو اصل میں یہ ادارے جو ہے یہ ایکچول تو ریاستی ادارے ہیں یہ حکومتی ادارے بن جاتی ہیں حکومتوں کے اندر حکومتوں کی ڈیریکشن پر چلتے ہیں بات ہے کہ یہ ان کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اور آج جو پاکستان کے اندر آپ کو انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ جو آپ کے ریاستی ادارے تھے وہ حکومتی ڈیٹیشن کے تابعے کام کر رہے ہیں نہیں تو نیب کا ادارہ کیوں بنایا گیا تھا حکومت کسی سے ڈیٹیشن لے تھی نہیں ڈیٹیشن دے رہی ہے ڈیٹیشن دے رہی ہے ایک سو اناسی کیسز میں نہیں میں تو آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ پہلے ون ففٹی تھے پھر ون سیون نائن ہو گئے آج تک نیب نے وہ سپریم کورٹ کو وہ کیسز کیوں نہیں بچوائے اور نیب کے پاس فائلیں ہم سنتے ہیں جی نیب مترک ہو گیا کہاں نیب مترک ہو گیا بات ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ نے نکال لی ہیں آپ پکڑیں دس چور بڑے پاکستان کے اور انہیں لٹکائیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہوتا کیا ہے سب کے اپنے اپنے چور ہیں سب کو اپنے چور ہو جائے ہیں پانچ سال کے اندر کیا نہیں کیا کیونکہ دو پرائیم میسٹرز نے تاریخ رقم کی ہے تو ایک اتنی بڑی پارٹی پاکستان کی ایک صوبے تک اور ایک صوبے کے چند ازلاح تک محدود ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس اتشام صاحب نوازشیف صاحب کو حاصل تھا آپ دوہزار تیرہ سے پہلے کی کمپین بھول گئے کس کے بارے میں کہا تھا کہ ٹیٹ چارک کریں گے قومی سرمایہ لوٹنے والوں کا اتشام ہوگا ہم بھولے نہیں ہے بگل اور آج کی خبر یہ ہے مولونا فضل الرحمان صاحب نے رابطہ کیا میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ اب اپوزیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے اور باجے یہ پھر بیٹھیں گے اندر لیکن اتشام کی طرف پیشرفت نہیں ہوگی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اتشام کی طرف پارکستان کے لوگوں سے پیشرفت ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری پارٹیز کے لوگ ہیں یہ حسین اور حسین کا مسئلہ نہیں ہے اس میں جانگیر ترین کے بیٹے بھی موجود ہیں نوازشید صاحب کا بھی نام آگیا ہے امران خان صاحب کا بھی نام آگیا ہے نیازی گروپ کے نام ہے کوئی اس میں وضاحت نہیں اصل میں آپ کی جو سیاسی تاریخ ہے نا اٹسٹھ سال سے چوڑ ڈاکو اور بدماش اس میں دندلاتے رہے ہیں یہ این ارو کیا ہوا تھا جنرل مشرف کے ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار لوگ تھے میں اسی یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ساپ کا نارا چلتا ہے مشہر خزانہ آپ نے گھر میں سارا خزانہ جمع کرتا ہے سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے ڈرانے کے لیے اور اس میں سے کھاتا کون ہے آپ کا سرکاری ملازم جو ڈراتا لوگوں کو اور پیسے دیتا ہے یہ نیپ کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا یہ جنرل مشرف کے دور میں بنی ان کے دو چیئر میں نیپ کہہ رہے ہیں جنرل امجد اور وہ جو جنرل عزیز تھے ان کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جنرل مشرف نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی مجھے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک پارٹی بنانی ہے میں سمجھتا ہوں جب تک لوگ اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے پاکستان کے اندر محصر حصاب نہیں ہوگا آج مجھے ایک سوال بھی پوچھتا ہے لیکن چونکہ بریک کے لیے جانا ہے وہ سوال چھوڑے جاتا ہوں سوال یہ ہے کہ قانونی ماہرین اب کیا مشورہ دے رہے ہوں گے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نماز شیف کو کہ وہ کس طرح سے خط لکھیں جوابی خط لکھیں سپریم کورڈ پاکستان کو چیف جیسے پاکستان کو اور یہ معاملہ جیسے سلمان غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے بڑا یہ سنسریوی ایشو ہو چکا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں اس کے کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اثرات ہوں گے یہ سوالات ہم اٹھائیں گے اپنی اگلی سیگمنٹ میں اس پروگرام کے لیکن ایک بریکے بات ہوا ہے ساتھ رہے گا وقت آنے الیون میں ایک بہت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شفقت صاحب سے میں پھوچھتا چاہوں گا شفقت صاحب حکومتی جو قانونی ٹیم ہے ماہرین کی وہ کیا آپ کے خیال میں مشورے دے رہی ہوگی حکومت کو کہ آپ کیا کیا جانا چاہیے میں اگر ایک وکیل کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں شاید کسی وقالت کا مشورہ نہیں دوں میں کسی پرویزن آف لاغ کا مشورہ دیں نہ دوں میں ایک اخلاقی مشورہ دوں اور پرائیم نیسٹر صاحب کو کہوں کہ آپ باقی سب کو اتصاب کے لئے سامنے لاؤ اپنی ذات کو جو سیو ہو سکتا ہے جہاں تک کرو جو رائٹ ہے آپ کا لیکن اس سسٹم کو ایک دفعہ امپلیمنٹ ہونے دو اتصاب ہونے دو اور اگر پرائیم نیسٹر اپنے آپ کو اتصاب کے لئے آفر کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی شخص نہیں بچ سکتا لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں کیسے بچوں آپ یہ جو قانونی ماہرین کی بات کر رہے ہیں اس میں جو پچیدگیاں نکالتے ہیں اس میں افر ڈالیں یہ کریں وہ کریں یہ سب ڈلے کے لئے میٹرز ہو سکتے ہیں اب ڈلے کا چانس نہیں ہے عدالت عزمہ کا تو یہ سب ڈلے کا پتہ ہوتا ہے جتنا آپ ڈلے کریں نہیں آپ پرابلم اور ہو گیا اب عدالت عزمہ کا ایشو نہیں رہا اب جتنا آپ ڈلے کرو گے آپ کی اپوزیشن طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور آپ کا گلی سڑکوں میں اور باقاعدہ وچراہوں پہ جہاں جہاں یہ جلسے ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ جب ہائپ کریئٹ ہوگی تو یہ حکومت کو فکس کرے گی کسی اور کو نقصان نہیں ہوگی جس نے کھونا ہے کھونا تو اس نے جس کے پاس کچھ ہے تو وہ کھوئے گی کیوں گورنمنٹ اور گورنمنٹ اگر اس حالات میں اس طریقے سے اگر جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت دیجرس ہوگا یہ آنے والے وقتوں میں بھی نولی کے لیے ٹیکس بچانا آپ کے خیال میں کوئی کرائم ہے یا نہیں دیکھیں ٹو ٹھنگ ون is the اویجن آف ٹیکس ایک آوائیڈنز آف ٹیکس اویجن جو ہوتی ہے وہ ایک کرائم ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیکس چوری نہیں کر سکتے لیکن آوائیڈنز ہوتا ہے کہ آپ ایک پرویڈن آف لاغ کیتا ہے تو آپ کو آپ کو ایک فیور کرتی ہے جس میں لیسر ٹیکس ہے اس میں ہائر ہے تو وہ آپ کو قانون اجازہ دیتا ہے کہ بینیفرٹ اوڈاو ٹیکس پیئر کی فیور میں جاتا ہے تو وہ قارنگ ٹو لاؤس کا حق ہوتا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کیسز جب آرگو ہوتے ہیں یا ڈسکشنز میں ہوتی ہیں جو لاغ فرمز اس کو ورگ کرتی ہیں لیکن یہاں ویجن ہوتی ہے جو چوری ہوتی ہے وہ ٹیکس پیئر جو ہے نا وہ سیدھے سیدھے پیسے خود دیتا ہے اس میں کوئی لاغ فرم اور ایسی آفشور کمپنیاں جو ٹیکس چوری سے بنی ہیں وہ غیر قانون نہیں ہیں دیکھیں نو 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 آپ جو آفشور کامپنی بنی وہ اپنی جگہ پہ اس کا نام اس سسٹم میں اس کامپنی کو لیگل حصیت حاصل ہے لیکن بھائی جو آفشور کامپنی بنی اس کے ایسٹس کہاں سے آئے اس کا پیسہ کس کا تھا وہ پیسہ کیسے ٹرانسکر ہوا وہ پاکستان وہ اس کی جو اب ایون نہیں لیگل پوزیشن بھی جب اس میں پیسہ غیر قانونی گیا جلا ہے تو وہ اس کی لیگل سینکٹی نہیں رہتی آپ کے خیال میں جو سات کوئیسنز آپ پوزیشن کے وہ بلکل جائز ہیں لیگل ہی بلکل ان کے وہ جب اس کو ریکنسائل کرے گے تو میرا کچھ نہیں پیچھے بچھتا ویڈ سلمان غنی صاحب پچھلے دنوں آرمی چیف کی ملاقات کے والے سے بہت بحث ہوئی ون آن ون ملاقات اس کے بعد وزیراعظم باکستان قرغز حسان تشریف دے گئے پھر واپس آئے ایک منصوبہ کاسا ون تھوزن کے افتتائی تقریب بھی ہوئی اس پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے اس دوران جو نقشہ تھا اس میں کشمیر و گلگت بلدستان کو بھارت کا ایسا شوک کیا گیا وزیراعظم خاموش رہے خیر یہ تو ایک الگ ایشو ہے لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فوج کی جانب سے کوئی میسید دیا گیا ہے کہ جو سیاسی حالات ہیں ان کو پوری دنیا کی صلح سے دیکھ رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے امریکہ سے ہمارے تعلقات دیکھ بھی پھر خراب ہو چکے ہیں سرطان عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلئر ایشوز کے اوپر ایف سکسین ایشوز کے اوپر بھارتی لو بھی زیادہ سرانگ ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو کوئی میسیج کے انوے ہوا ہے دیکھیں تین اپریل کو آئیں یہ اپنا پاناما لیکس تین اپریل سے پہلے مجھے یاد پڑھتا ہے میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا آپ میں سب بیٹھ کے اکنامک اور ایڈور کی بات کر رہے تھے پاکستان کے اقتصادی والے سے پیشرفت کی بات کر رہے تھے پاکستان میں گورنس کی بات کر رہے تھے کنسنسز کی بات کر رہے تھے آج کیا صورتحال ہے آپ نے جس ملاقات کا ذکر کیا ہے نمبر ون تو وہ ون ون نہیں تھی اس میں تین منسٹر موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اور میں اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اگر نہیں بھی ہوئی تو یہ بات پاکستان کے آرمی چیف کو ضرور کہنی چاہیے تھی اس میں میں آپ کو بجا بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان کی آرمی کے اندر جب پاکستان کے لوگ ہر اشیو پہ کہتے ہیں جی کہ فوج ایسا کرے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس ادارے کی ایک ساکھ ہے اس کے اندر ایک اتصاب کا عمل چل رہا ہے ان کا لیفٹینٹ جنرل تک ہم نے تصویریں ان کی دکھا دی ہیں یہ وہ رد عمل ہے جو فوج کے اندر موجود ہے کہ ان کے اعلی سطح افسران جو ہے وہ سیکھ ہوئے ہیں اور بات یہ ہے کہ جب فوج کے اندر ہوں ہیں فوج پاکستان کی ہے اور فوج کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ متوسط کے لوگوں کی ہے اور وہ لوگ جو پوری انتخابی کمپین اس بنیاد پر چلاتے رہے کہ جنہوں نے قومی سرمایہ لوٹا ہے ان کی گردن ناپیں گے کیا تین سال تک پاکستان کے الیکٹڈ پرائم نیسٹر کا پنجاب کے الیکٹڈ چیم نیسٹر کا کسی نے ہاتھ روکا تھا کہ جناب آپ اتصاب نہ کریں کیا اس سے پنجاب کے اندر چوری ڈکیٹی نہیں ہوتی یہاں لوٹ مار نہیں ہوتی کوئی ایک کام اتشام صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جائے ان کے یہ بتائیں کیا کوئی ایک کام بھی بغیر رشوت کی ہوتا ہے ایسا پاکستانی سوسائی بھی نہیں ہے اور اس کی تصدیق جو ہے وہ آج چیف جیسے پاکستان نے بھی کیا ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز اس مورد کیدر ہے ہی نہیں ہے آپ ایک چھوٹے سے آفیس میں اپنا سرکاری کام کروانے چلے جائیں ایک معمولی کلر کام سے جو ہے وہ رشوت طلب کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر گورننس ہوتی ہے یہ ڈیموکریسی کیا ہے یہ جواب دہی کا عمل ہے اس میں اتصاب ہوتا ہے لوگوں کے ایشوز حل ہوتے ہیں اس میں ادیہ ازاد ہوتی ہے اس میں میڈیا فعل ہوتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے ڈیموکریسی کے آنے کے بعد لوگوں کو ریلیف ملا ہے کیا کوئی شخص پاکستان کے اندر ایک اپلیکیشن پر انصاف لے سکتا ہے اب آپ اللہ صاحب ناظرین کے میرے ایک سوال کے جواب دیں وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر جاری منصوبے ہیں ترقیاتی منصوبے ہیں اور انٹرین منصوبہ ہیں دیگر منصوبے ہیں ان میں بھی کرپشن ہو رہی ہے جناب بڑا اچھا اپنے کوئیشن کیا میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ ضرور نوائے وقت میں دیکھیں کہ جب موجودہ چیپ منسٹر نے یہ دوزار آٹھ میں حلف اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک کے اندر یہ ڈیویلمنٹ کے منصوبوں میں پچاس پرسنٹ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہو وہاں پر ڈیویلمنٹ کے عمل کیا ہونا ہے اور انٹرین میں کتنا کمیشن لیا جارہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر منصوبے میں کمیشن ہوتا ہے آپ آرنج ٹرین کی بات کرتے ہیں پنجاب کے ہر ڈیویلمنٹ کے منصوبے میں کمیشن ہے دو سو عرب میں سے کتنا کمیشن ہے میں نے بات آپ کو کہہ رہا ہوں آپ آرنج ٹرین کی بات کر رہے ہیں جو بھی ٹھیکے دار کام کر رہے ہیں وہ کمیشن دے رہے ہیں جو بھی متعلقہ لوگوں نے کمیشن دے رہے ہیں میں کوئی درنے والا آدمی نہیں ہوں تو کرپشن رکی نہیں ہے کوئی کرپشن نہیں رکی جو پنجاب کے چیف اگزیکٹیو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ جی پچاس پرسن لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے ڈیویلمنٹ کابل کیا ہوگیا ہے لیکن بات سلیت شام صاحب یہ جو اشتیارات چھاپ رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا بڑا بڑا اشتیارات چھاپائی جا رہے ہیں یہ کیسے چھاپ رہے ہیں اٹھا پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ قومی خزانے سے آ رہے ہیں اشتیارات کی آپ نے بات کی ہے سن لیں آپ نے آج جا کے غورت سے وہ اشتیار پڑنا جو چار دن سے چاہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے بچائے اس کے ساتھ ایک چھوڑا سا نوٹ لکھا ہوا ہے وہ بہت بڑی چار چیٹ ہے گورنمنٹ کے لیے نوٹ کے آئے کہ یہ جو ان میں سے ہم بچا رہے ہیں یہ ہم ہیلتھ اور ایڈیوکیشن پر خرچ کریں گے ہیلتھ اور ایڈیوکیشن بنیادی چیز ہے سٹیٹ پر کہ انہوں نے لوگوں کو ہیلتھ اور ایڈیوکیشن دے دی ہیں بات یہ کہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے کرپشن پاکستان کا بڑا ایشو ہے حکومتوں کے اندر بھی کرپ لوگ موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں اور آپ کے ادارے بھی وہ لوگ چلا رہے ہیں نیاب میں بھی موجود ہے ایف ای 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 بھی موجود ہے پھر اعتصاب کیسے کریں گے کون اعتصاب کریں گے یہ زبان زدے عام ہیں میں تو آپ کو ریکارڈ کی بات جنرل عزیز کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں چھوڑی تھی اس کی چیئرمنشپ بات ہے کہ انہیں آپ نے مجھے پری بارگین کرنے دیتے ہیں وہ دس پرسنٹ اس میں سے لیتے ہیں دو سو پچاس عرب اگر انہوں نے لیا ہے تو اس میں سے پچیس عرب ان کے پاس چلا گیا ہے یہ تو کرپشن کو کانونی حصیت دینے کا ہے ایک سوال پھر شبکل صاحب کی جانب ہے آپ کے خیال میں کوئی سیاسی جماعت پاک نہیں ہے پاکستان میں کوئی پارٹ نہیں تو یہ آفٹر کامپریز میں دیکھ لیں کہ آپ کے پرنامہ لیکس جو آئی ہیں کیا اس میں تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں کیا پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں کونسی ایسی جماعت جو اس میں سے پچیس ہوئے ایک جماعت اسلامی کے ٹھیک ان کا نام نہیں ہے جماعت اسلامی کا نام نہیں ہے جو بات اور اداروں کی بات میں دو باتیں کروں گا ایک تو پہلے یہ جو ہے نا پلیٹیکل پارٹیز میں جو پرنامہ لیکس کے حوالے سے امران خان صاحب بہت بڑی بات کرتے ہیں بڑی طاقت سے کرتے ہیں بڑا اس پہ زور لگا کے کرتے ہیں whatever the person standing right and left ان کو اٹھائیں ان کو کہیں جی مجھے آپ نے assets سے اور جو declaration ہے transfer of currency ہے یہ کیسے ہوئی ہے اس کو clarify کر کے خود آپ کا میڈیا پہ شبکہ صاحب سوری آپ کو میں بلکہ بتا دوں آپ نے جو سوال اٹھائے انہوں نے یہ کیا تھا لیکن انہوں نے کیا تھا ہے کہ جائیں گے تو ان صاحب نے بھی آئیسے میں بتانے لگا ہوں وہ جو بات کی وہ اتنی مبہم ہے وہ ایکچول بات کر رہی نہیں رہے کہ بھئی یہ آپ کا پیسہ جو تھا اس پہ tax تھا دیا گیا یہ پیسہ transfer کیسے وہ ان companies کو آپ نے کس banking channel سے لیا اس کا کوئی جواب نہیں دیا دوسری بات ایک اور ہے کہ آپ اگر یہ لوگ ہیں آپ ذرا ان کو ہٹائیں نا فارق کریں تو آپ دیکھیں آپ کا بوربالہ کیسے ہوتا ہے آپ نہیں کر سکتے کر سے معاف کرانے والوں میں بھی ایسے لوگوں کے نام سا رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے شیخ رشید جو ہماری society کا ایک politician ہے اگر وہ امران خان کے لیے بڑا اچھا آدمی اور پاک بن جانتا ہے جب وہ مشرف کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ ہمارا character ہے دانیال عزیز کے ماضی کی بارے ہیں اور اس کا والد اسے پسند نہیں کرتا کہ یار یہ کرتا کیا ڈیلی یہ بات ایسے ہے ہم ایسے کر رہے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے جو سے کے خلاف آپ کو confuse کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے اب یہ بتائے گا اس پروگرام میں آپ کی prediction کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا reaction کیا ہو سکتا ہے پھر opposition کا reaction کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جی پہلے تو بات ہے سپریم کورٹ کا کوئی reaction نہیں ہوگا سپریم کورٹ آپ کو گند میں نہیں ڈالے گی اور گند میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے بی اے کہ member of the illegal fraternity میں سمجھتا ہوں گند میں نہیں ڈالنا چاہیے جب تک government اور opposition ایک پچھ پہ آ کر بات نہیں کرتے جیسے election commission کے حوالے سے کیا تھا اگر ایک پچھ پہ نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پہ انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے پھر ٹھیک ان کے اپنے کام ہیں politically اپنے ایک دوسرے بھی kitchen اچھال رہے ہیں اگر تو ایک پچھ پہ آ جاتے ہیں تو شاید government بچ بھی جائے گی اچھا اس میں ڈیفرنٹ ہوگا سسٹم ڈیفرنٹ ورکنگ ہوگی اگر ایک پچھ پہ نہیں آتے تو میرے خیال میں اگلے آنے والے وقتوں میں سب کے لیے بڑی ایک اگر ایک پچھ پہ نہیں آتے اس معاملے پر اور پرنسل پاکستان بھی clear نہیں کرتے اور opposition resign کر جاتی ہے تو پھر آپ کے پھر اس سسم جائے وہ اختلاف نہیں ہو جائے گا کتنی بے فرنسل پہ نہیں مانتا کہ پاکستان کی opposition ہے اپوزیشن resign کر دے گی میں نے تو اس لیے کہا کہ وہ تو حکومتوں کے اندر موجود ہے آپ نام لے کسی پارٹی کا کیا جی جوائی حکومت میں نہیں کیا جماعت اسلامی حکومت نہیں ہے پاکستان میں یہ سارے حکومتوں میں ہیں اپوزیشن تو بچارے پاکستان کے عوام ہیں اور بات یہ کہ یہ سر جوڑیں گے سر جوڑ کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور پھر بھی جو بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا شام صاحب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کرپشن اور لوٹ مار کی آگ میں جل رہا ہے اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بغد رہا ہے یہ جو offshore companies آپ یہ دیکھتے ہیں نہیں اس ملک کے اندر کتنا potential ہے عربوں اور خربوں لوٹ کے پاکستان سے باہر چل رہا ہے اس کے باوجود بھی علاقہ شکر ہے کہ پاکستان بچا ہوگا ہے چل رہا ہے میں بھی آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ 32 لاکھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو بڑی بڑی گارڈیز میں سفر کرتے ہیں بڑے بڑے بینگلاؤز ہیں اور دنیا بھر کے اندر سیل سپاٹے کرتے پہ رہے ہیں وہ ٹیکس ناکھ لوگ ایسے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں ہماری سیلری میں سے کٹتا ہے بلکل صحیح میں سمجھتا ہوں جب تاکہ ان کی گردن نہیں ناپی جائے گی پاکستان میں کوئی استحقام نہیں آگا گردن کون ناپے گا سپریم کورٹ پیچھے آگئی ہے کیا آدمی چیف سفوجی عدالتوں کے ذریعے سے سزائے دیتے ہیں دیکھیں بات ان کورٹوں کے ذریعے کچھ نہیں ہونا بڑی معذرت کے ساتھ سفوجی عدالتوں میں بیجے جائیں ان کورٹ کے آگے کیا ہوئے آگے آپ نے دہشتگردی میں قابو پا لیا تھا آپ کی ساری پولٹیکل فورسز دن سے مذاکرات کرنا چاہتی سفورہ کے ملزمان کو فانسی کی تصوی پیئر دیکھیں فوج کا پریشر موجود ہے اس لیے کہ فوج نے صاف کر کے اپنے بندوں کا دکھا دی گیا اب آپ کو کرنا پڑے گا فوج اپنے اندر تو گن صاف کری ہے دہشتگردوں کا بھی گن صاف کری لیکن سیاستگرد اپنی صاف ہو میں گن صاف کرے ہیں یہ نہیں چلے گی دہشتگردی کے ساتھ کرپشن نہیں چلے گی وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کرپشن کا علاج کیا ہے کرپشن کی سزائی کیا ہے کون کرے گا کون دے گا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرمی کو جتنا ہم نے سیکرڈ قاب بنایا یہ اتنی بات نہیں ہے پہلی بات یہ جو کچھ ہوا ہے نا جو ان کو سزا ہوئی ہے کس لیول پر کب چلا تھا کیا ماتر تھا ایک آتھا کوئی ہے ان کو بھی گھر بیجائے ایک سسٹم تو موجود ہے نا جی ایک گھر بیجائے اپریشیٹ تو شبر صاحب آپ کو اکمسکم کرنا چاہیے یہ بات ایک ہے دوسری بات ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جب آرمی کے ہمارے پرسنل دیکھتے ہیں ان میں کہاں کہاں مسائل ہیں لیکن دیکھئے جس طرح ہم سارے اداروں کو دیکھ رہے ہیں ہر ادارے میں کالی بیڑے ہیں ہمیں ان کو خیال دیکھنا ہے بیوروکریسی میں دیکھنا سیکرٹی خدانہ نے کوئی بھی اس میں مبررہ نہیں ہے سب اس میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہیں اب اس کے لیے چاہیے کیا کہ ادارے اگر اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں کیسے کریں گے شکرہ میں حرز کرتا ہوں دیکھیں آپ کی پوری جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ خود اس میں اکانے ہیں وہ خود اس میں بینیفیشری ہیں تو ایک میں آپ سے بینیفیشری میں آپ کو آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کر سکتا ہوں تو چیر میں نیب کی حوالے سے بھی آپ دیکھیں چیر میں نیب کی طرف آ جائیں چیر میں نیب کی طرف آ جائیں ایک دن پرائیم نیسٹر صاحب نے بات کی دوسرے دن کہیں اور سے یہ چیر میں نیب صاحب نیچے ہوا نکلی بیٹھے اور وہ واقعی ورک نہیں ہوا اب یہ مسائل دیکھیں یہ جن لوگوں کو ہم پروٹیکٹ جب کرتے ہیں ہمارے ہاں ہماری ایک آنکھ دیکھتی ہے دوسری نہیں دیکھتی ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایک آنکھ دیکھتی ہے جو ہمارے اردگرے چکر لگاتا ہے وہ جتنا مرضی کرپٹ ہے ہم کہتے ہیں وہ اچھا آدمی ہے ناظرین ایک ہے بریک پر جانا ہے لیکن بریک پر جانا ہے قبل سینیٹر رضا ربانے جو کے چیرمنٹ سینیٹ بھی ہے ان کا بیان کہ ملک کے اندر ٹیسٹ ٹیوب سسٹم ہے اور جمہوریت بھی ٹیسٹ ٹیوب بی بی کی طرح ہے جمہوریت کو آئین دانے والے دلوں میں خطرہ ہے لیکن انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ اب اگر آئین کو کوئی نقصار پہنچا تو خدا نخواستہ یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا ان کی اس سٹیٹمنٹ پر ہم اینالیسس دیں گے اپنے معزوز میمانوں سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ پہی وقت ایٹ یلیون میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شفقہ صاحب چیرمنٹ سینیٹ کا بیان کہ ٹیسٹ ٹیوب سسٹم ہے ٹیسٹ ٹیوب جمہوریت ہے پاکستان کے اندر کیا سمجھتے ہیں آپ کے باقی یہ ایسا ہے اور سسٹم کو بھی خطرہ ہے اندانواری دنوں میں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم سارے جو اس سسٹم کو لے کر آگے چلتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو پلیٹیکل پارٹی ہے اس کے اردگید جو چکر لگاتے ہیں جو مالشیہ ہوتے ہیں جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پرموٹ ہوتے ہیں اور ہم کسی اچھے آدمی کو جو بندہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے وہ کبھی آپ کو پرموٹ ہوتا نظر نہیں آئے گا اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمیں وہ لوگ پسند ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جو صحیح بندہ وہ چاپلوسی بھی نہیں کرتا تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم پلیٹیکل پارٹیز میں یہی ہے کہ جو قریب قریب اس کو انجوائے کرنے کیونکہ سسٹم کو آپ کے خطرہ ہے بلکل خطرہ ہے بلکل خطرہ ہے اس کو پچھانے کے لئے وکلا کہ آپ پھر کوئی طریق چلا سکتے ہیں نہیں ایک بہت ضرور ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کل بھی کہتے رہے تھے اور آئندہ بھی کہیں گے کہ غیر آئینی طور پر کوئی اقدام بھی ہوگا ہم اس کو ریزسٹ کرے گا کرپشن کے اداف وکلا سڑکو پر کیوں نہیں آرہے ہیں کرپشن کے لئے بھی ہم نے تحریک چلا رہی ہے آپ دیکھیں اس کے لئے بار اسوسییشنز بقاعدہ ہم نے ریلیز نکالی اس کے لئے بار اسوسیشنز کر رہی ہیں لاہور آئی کور بار کنونشن کر رہی ہے پنجاب بار کونسل کنونشن کر رہی ہے ہم اس کو موٹیویشن دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں اویرنیس ہونی چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا پریشر گورنمنٹ پر ہونا چاہیے تمام پلیٹیکل پارٹیز پر ہونا چاہیے سلمان صاحب میں سب سے ایک سوال پوچھوں جی جی پلیز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہماری عدلیہ کے اندر کرپشن نہیں ہے کیا لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور سب سے اہم بات کہ ہماری وقلہ جو ہیں وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے دیں دیکھیں جی ایک بات درست ہے کہ ہمارے ہاں جو عدالتوں میں جو انصاف ملنا چاہیے ہم اس پر پورا نہیں اتر رہے ہیں ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں ہمارا یہ بھی عدارہ اس میں بھی ورکنگ کی محنت کی ضرورت ہے دوسری بات ایک اور شدید سخت اور دوسری اس کی مین فیکٹر جو ہائر عدالتیں ہیں جو ہائر کورٹس ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اس میں پتہ ہے پرابلم کیا ہوا کہ آپ کی جو گوڈ گوئرنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے بل لینا ہے تو درخواست آرہی ہے پٹیشن آرہی ہے آپ نے کسی کلرر کو درخواست دی اس درخواست کے ڈیسیزن کے لیے آپ پٹیشن میں آرہے ہو تو سارا دن مسلیلیس کام ہوتا ہے آپ کا صحیح کام ہو سکتا ہی نہیں ہے مقدمات کو طول دینا ہمارے مقلعہ ہمارے میں بھی بھی ایسے لوگ ہیں جو آتمیں لیتے ہیں قانون آتمیں لیتے ہیں سارے پاکستان کے فاتر کرنا جائے آپ دو مقلعہ ہوں دو مقلعہ ہوں چار ہوں دس ہوں لیکن وہ مقلعہ ہوتے ہیں وہ پرسنج نہیں ہوتے ہمارا دارہ اکلہ گردی کا بھی الزام لگتا ہے کسی کو مار دیا جا کے جج کو مار دیا کبھلے میں میں وہی بتانے لگوں دیکھیں جی میری سوسائٹی جو ہے ڈیٹیریوریشن جو ہے اس کا افیکٹ جو ضرور ہے لیکن میں آپ کو ایک ارس کروں میرا جو ادارہ ہے اس میں دو پرسن سے تین پرسن سے لوگ نکالیں باقی جا کر بیکھیں آپ کو کتنی طاقت سے لوگ صحیح ملیں گے آج بھی ایک وکیل ڈیس پہ کھڑا ہو کر کہیں کہ تو وہ ایسے یہ جیسے قرآن اٹھا کر کہنا میں صحیح بات کر رہی یہ ترہا مرضی نکال ہے آج بھی یہ ہوتا ہے کسی حد تک انہوں نے جو بات ٹو اور تھری پرسنٹ ڈومینیٹ وہ کر رہے ہیں پرسیپشن جو بنا ہے اور یہ پرسیپشن کیوں بنا ہے یہ جسٹس افتخار چودری صاحب کی بحلی کی تحریک میں ہم بھی شامل رہے ہیں ہم سمتے تھے کہ پاکستان کی ادھیہ آزادات بھی تو انہوں نے مارے کھائیں ساتھ ملے گا میرا خیال افتخار چودری صاحب باہر تو پارٹی بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ قلعہ پاکستان کی ایک پارٹی ضرور بن گئے ہیں اور شام صاحب میں ایک بات دوبارہ دورا دوں لیکن انہوں نے بڑا ساتھ ماجز کی ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں بلکل سی یہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو آپ مسئلے کا حل پوچھ رہے تھے نا یہ عدالت سے نہیں ہوگا یہ مسئلہ سیاسی حل پہلے نکالنا پڑے گا اور سیاسی حل کا منڈیٹ پاکستان کے چیف ایکزیکٹیف کے پاس ہے اور میں سمجھتا ہوں تمام لوگ اس کال نکالیں گے جو جن سب کے نام جو ہیں وہ پانا مارکش میں ہیں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے دیکھیں نا ایک طرف تو یہ مسئلہ تھا دوسری طرف تو آپ تو پاکستان کی کرپشن بھی اس میں ڈال دی تھی اپنے ٹیو آرز میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ بڑے بڑے کرپ لوگ بڑے بڑے ہمودوں کے اوپر موجود ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جس ملک کے اندر سرکاری ملعظم عربوں اور خربوں کا مالک ہو وہاں پر آپ کرپشن کی شرعہ کا اندازہ لگا رہے گا آپ کا شرعہ بیورکریسی کی طرف دی ہے جی وہ بھی ہیں دیکھیں ججیز بھی ہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں میڈیا کے اندر کالی بیڑے موجود نہیں ہیں بہت سی موجود ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں یہ پانامہ لیگ سے اس حوالے سے تو نعمت خدا بندی ہے کہ آج سے ایک ماہ پہلے صورتحال کیا تھی کہ سب کا آپس میں تیہ ہوا ہوئے اور یہ جو منڈیٹ بھی آیا تھا نا دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کتنا خوبصورت منڈیٹ تھا کہ کوئی بھی کنگتن جاتا نہیں دیکھے گا خرشید شاہ صاحب نے آج پریس کانفرس کی ہے بڑی سیاسی پریس کانفرس کی کہ میاں صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میاں صاحب کو اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میاں صاحب کو کچھ ہوگئے تو سارے مارے جائیں گے وزیر عظم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی گو نواز گو کا نارا نہیں لگے گا اور پھر اعتصاب بھی مانگ رہے ہیں ایک اور باتا جی میں آپ کو بڑی سادہ سی عرض کر دیتا ہوں آج ہم تھوڑا سا جو مسائل ہمارے ہیں اس کو ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھتے سپریم کورٹ و پاکستان میں ایک پٹیشن آتی ہے کہ جناب پنامہ لیگ سے کے حوالے سے نیاب کو ایف آئی اے کو اور ایف بی آر کو یہ حکم فرمائیں کہ ویدن ون منت سب کنویسیگیٹ کر کے ریکارڈ پہ لے میں کہتا ہوں دیکھتا ہوں کون مائی کلال نہیں کرتا ایسی آنی شاہی ہے پٹیشن میں بتانے لگا ہوں بتانے لگا ہوں ہم آپ پٹیشن کر دیں اس پر ممکن ہے وہ یا ڈوئنگ اٹھ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری بار اسوسییشن جو ہے ہم اس میں پرپوس کر رہے ہیں اور اگر یہ ایسا ہوا ہم یہ چاہتے ہیں اگر دیکھے بار اسوسییشن جے جا سکتی درنوں کے خلاف کہ یہ درنے غلط ہیں یہ طریقہ کا غلط ہے اس کو ہم اس طرح حکومت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے یہ ہم کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا سسٹم کو آپ اس طریقے سے ڈیریل نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ بات ہے تو بار اسوسییشن کو یہ رول ادا کرنا ہوگا کرنا چاہیے میں خوشحاب دیتے کہنا چاہوں گا اسوسیس خرل صاحب کو سینئر ریپورٹر ہیں اور انویسیگیشن سٹوریز انویسیگیٹیو سٹوریز کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے پاکستان میں اسلام علیکم اسوسیس صاحب اسلام علیکم فرمائی گا کس طرح سے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے آج کے ڈیسیجن کو اور پھر آئندہ نوالے سیاسی حالات کو آج آپ کے پاس مزید کیا انکشافات ہیں یہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا گوریکل ہی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ اس کمیشن کو نہیں بنائے گی معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سارا کے کہہ گیا تھا اور یہی اپوزشن جماعتیں کہہ رہی تھی کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے ٹیو آردھ بنائے ہیں اور وہی سپریم کورٹ کا جو خاطبہ ہے جو ریجسٹان صاحب نے لکھا ہے اس میں وہ یہی کہا تھا کہ ایک تو یہ بے ضرر کمیشن ہے اور جتنے جس طریقے سے گورنمنٹ نے ٹیو آردھ بنائے اس میں تو کئی برس لگیں گے اس کی تحقیقات کے اوپر اب کیا ہونے جا رہے ہیں آپ کے پاس کیا نیوز ہیں کیا نیاب ایکٹیو ہونے جا رہی ہے اور سمیم کو خط دکھا جائے گا اس میں نیاب ایکٹیو بلکل ہو گی اور نیاب ہی جس کا ادارہ کا کام ہے اور یہ بہت پہلے چیف جیسر صاحب اس کاندیا دے چکے تھے چونکہ معاملہ یہ انویسٹیکیشن کا ہے اور صاحب کا جو معاملہ ہے اور یہ انویسٹیکیشن ادارے ہی کر سکتے ہیں اور دوسرا چونکہ معاملہ یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے یہ آفشور کامپنیز کا معاملہ جو ہے کئی ملکوں تک پھیلا ہوا ہے اور نیاب جو ہے وہی ایک ایک ایسارٹی ہے پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھارکے جو ایک سو بائیس ممالک ہیں جنہوں نے جو نیجن نیشن کنوننشن اگیس جو کرپشنز ہے ایک سو بھارکے سکنیٹری ہے پاکستان بھی ان بائیس ملکوں میں وہ بھی شامل ہے کہ باہر سے کوئی بھی جو انفرمیشن لانی ہے وہ نیاب ہی انٹرنیشن کو آپریشن ونگ آسل صاحب وہ سلمان صاحب کو چائد کرنا چاہ رہے ہیں نیاب کی جورسڈکشن نہیں ہے یہ ایف آئی اے کی ہے نیاب بھارکنی صاحب نہیں 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 یہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بلکل نہیں ہے نیاب کے پاس انٹرنیشنل کو آپریشن ونگ بھی جو ہے آئی سی ای ڈبلی او نیاب کے اندر ہے اور میوچل لیگل اسسسنس کے تحت ہے اور پھر جنیوہ جو یونائٹن نیشن کے جو ہے کنوننشن اگیس کرپشن جو ہے اس کا بھی پاکستان کی بھیاب پہ نیاب سگنیٹری ہے آپ نے دیکھا جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہیں ایسر صاحب آج تک نیاب کیوں نہ کچھ کر سکی ایسر صاحب آج تک کیوں نہیں نہیں نیاب آج تک اس لیے نہیں کر سکی کہ میں اس کی انسائٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیاب نے بقیدہ یہ ایک لیٹر لکھا تھا وہاں پہ ہیڈکوارٹر سے لاہور کو اس میں تین فیضے نیاب ہیڈکوارٹر سے لاہور کو کہیں گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کیا جو نواز شریف کے خلاف اساس نجاز صاحب جات کی انکواری ہے اس میں ان آف شور کامپنیز کے اندر جو جائد آتے ہیں ان کا ذکر ہے اور اگر نہیں ہے تو یہ پاناما لیکس کا معاملہ جو اس کے ساتھ اس انکواری کے ساتھ لنک کر دیا جائے اور دوسرا یہ بتا جائے کہ اس کا سٹیٹس جو اس انکواری کا وہ کیا ہے کیا وہ ہولڈ پہ ہے اور اس کی اپ ڈیٹ بتائی جائے لیکن جو ہی یہ سپریم کورٹ کو جب یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے خط لگا گیا تو چیرمن نیاب جن کے پاس 46 ٹوٹل کمپلینٹس آ چکے کسی ساری کمپلینٹس کو انہیں کٹھا کر کے کہا ہولڈ پہ ڈال دیں کیونکہ ہم جب تک یہ سپریم کورٹ میں معاملہ یہ کسی طرف لگ رہے ہیں کوئی مسیج کنوے کیا گیا ہے ایسا صاحب آخری پیسن یہ ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے کوئی چیرمن نیاب کو مسیج کنوے کیا گیا ہے اعتصاب کے حوالے سے اور یہ پاناما لیکس ان کے شفاعت کی تحقیقات کے حوالے سے دیکھیں یہ آرمی چیف کی ایسی دومین تو نہیں ہے کہ وہ چیرمن نیاب کو سسٹم میں کہیں ایک بات ہے نہیں مسیج جو ایک بات انہیں بات کی ہے جو پبلک کی چیزیں ہیں جو پرائم نیسل صاحب جو نے کہا ہے کہ اس کو امیجنلی ڈال کریں جو پاناما پیپرز کے اوپر مثل تو اب گورنمنٹ کی طرف سے تو جو معاملہ جو ایک ٹرات کی بٹی والا معاملہ وہ تو ختم ہو گیا اب امیجنلی ڈال تو یہی ہے کہ اس کے اوپر ایسا یہ نیاب کو گورنمنٹ خود جو ہے وہ کہے کہ اس کے اوپر تحقیقات شروع کرتے سارے اتنے بھی لوگ ہیں تاب کے بارے میں ایف آئی اے اور نیاب تینکیو بہر مچ ایف آئی اے اور نیاب کی طرف انہیں اشارہ کیا لیکن باجے کہ ایف آئی اے بھی پاکستان کے اندر موجود تھی اور نیاب بھی موجود تھی نیاب کا اب تک کا رول تو ساری دنیا جانتی کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیاسی دباؤ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو عوام جب متورک ہوں گے لوگ اپنے اندر جان پہ دیں یہ سارا خمیازہ تو بچار عام آدمی موجودت ہے پوزیشن کے جو دباؤ ہے وہ مجبور کر دے گا پرائم میسٹر صاحب ان ساتھ کوئیسٹن کا جواب دیں گے پرائم میسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا منڈیٹ میرے پاس آئے آپ کے آج کے اخبرات کی لیڈ ہے کہ میں کمیشن کے اندر کمیشن کی بات کروں گا اور عوام کے اندر عوام کی بات کروں گا میرے خیال ابھی تک تو وہ پیچھے نہیں اٹھے آج چیف جسٹس کے اس جوابی بیان کے بعد میں نے گورنمنٹ کو کھس سکتا دیکھا ہے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اب آپ کو اپوزیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے اسی لیے فضل الرحمن صاحب متورک ہوئے ہیں کیونکہ فضل الرحمن صاحب ہر دور کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے جو ریجلیبل لوگ موجود ہیں میں پرسلی جانتا ہوں ان کے پاس بڑا سنجیدہ الیمنٹ ہے وہ خموش بیٹھا ہوئے میں نے اس لیے کہا تھا کہ اندر سکسٹین سے کام نہیں چلنا ابھی آج ایک ان کا میں منسٹر صاحب کو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا وہ تو اپوزیشن کو چور قرار دے رہے ہیں اچھا ایک اور وہ میڈیا سے لیٹیڈ ہے کہ خرشید صاحب کا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہو اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کو برابر کا وقت دیا جائے اور آنئر براہراس ہونا چاہیے وہ اجلاس میں تو سو فیسٹ سے اگری کروں گا اور یہ بات ایاز صادق صاحب کو شکنی بنانی چاہیے یہ سپیکر کا اختیار ہے یہ گورمنٹ نہیں ہے یہ سپیکر کا اختیار ہے شاید صاحب کیا مشورہ دیں گے چیف جسٹس اور پاکستان کو چیف جسٹس پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ تر انہیں ڈسپیوٹ میں نہیں اسے لینا چاہیے جب تک ریزول بھی ہوتا دوسری ایک اور بات ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا پیپلز پارٹی پہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے کھیلتی ہے پیپلز پارٹی کس طریقے سے کھیلتی ہے پیپلز پارٹی کس طریقے سے کھیلتی ہے گورمنٹ کے ساتھ جائے گی میں بھی اس پر view کا ہوں ultimately پیپلز پارٹی گورمنٹ کے ساتھ جائے گی اور اس کو سہرہ دے گی اور معاملات کہیں نہ کہیں جا کر یہ رک جائیں گے اس حد تک نہیں جائیں گے تو شریکیں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے اور حالات اس طریقے سے خراب نہیں ہوئی اب یہ خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی بہت شکریہ آپ کا سلمان غیر صاحب شفق زمین بچوان صاحب ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائے یقیناً پاکستان کی حالات آج اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں جن کے خود دعوان صاف نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ انصاف کون فرام کرے گا قوم کی جو دولت لوٹی گئی ہے اسے واپس لانے میں کون پیش قدمی کرے گا جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے بارے میں ہمارے معزز میمانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو خود سرکار کے ملازم ہیں وہ کیا کریں گے سرکار کے خلاف اپنے ہی بوسز کے خلاف کیا کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ جو جو ذمہ داریاں آئین پاکستان کے تحت ان اداروں کو دی گئی ہیں وہ قوم کی دولت جو لوٹی گئی ہے اس کو واپس لے کر آئیں اور قوم دیکھنا چاہتی ہے ان لٹیروں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک عام آدمی کو سزا دی جاتی ہے اسی طرح سے ان بڑے بڑے مگرمچوں کو بھی آج وقت آگیا ہے کہ سزا دی جائے اس پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اگر ہم عمل کر لیں تو اس ملک میں سارے کے سارے نظام بہتر ہو سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عامی ناصر عید شاہ مرمان کی جاتی دیجئے گا اللہ حافظ